چار نسلوں سے بیکری کے پیشے سے منسلک ریچڈ ہائزلر ریاست نیو جرزی کے شہر ٹین ایک میں اس اسی سال پرانی بیکری کے مالک ہے بیڈر فلیک بیکری نیو یارک شہر کے گردو نوا کی چند مشہور ترین بیکریوں میں سے ایک ہے لیکن ریچڈ ہائزلر کہتے ہیں کہ بیکرییاں ختم ہوتی جا رہی ہیں چالہ سال پہلے اگر کسی کو ڈبل اوٹی یا کیک خریدنا ہوتا تھا تو اس کے لیے واحد جگہ بیکری تھی آج خریدار بہت ہی جگہوں پر جا سکتا ہے ان دیگر جگہوں میں شامل ہیں پرچون کی دکانیں اور اشیائے خوردنوش بیسنے والے بڑے سٹوروں کی شاخیں جن کی اپنی بیکرییاں ہوتی ہیں جو ایک چھت کے نیچے تمام بیکری اشیاء فراہم کرتی ہیں ہائزلر اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے تبدیلیاں لارہے ہیں ہم اپنی بیکری میں خوش میوجال استعمال نہیں کرتے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنی پرڈکس میں خریداروں کی خواہش کے مطابق نئے ذائقیں مطارف کروائیں ہم صرف ٹین ایک کی اکسریت یہودی آبادی کو مدنظر نہیں رکھتے بلکہ مسلمانوں اور ہندووں کے لیے بھی خاص اشیاء تیار کرتے ہیں اور وہ لوگ بھی جنہیں کھانوں میں استعمال ہونے والی کچھ چیزوں سے پریز ہوتا ہے تو ہم نے اپنے کاروبار چلانے کے لیے مختلف راستے ڈھونڈ لیے ہیں ٹین ایک شہر کے بیشتر پرانے کاروبار اس سڑک سیڈر لین پر واقع ہیں چند تبدیلیوں کے بعد کچھ کاروبار چل رہے ہیں جبکہ باز بند ہو گئے ہیں ٹین ایک سیمبر اف کامرس کے صدر لیری باور کہتے ہیں کہ بہت سے تاجروں کو یہ پتا ہی نہیں کہ وہ ان کے ادارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارا ادارہ یہاں موجود ہے اور جب ان کو مشکلات پیش آتی ہیں تو وہ ہم سے رابطہ نہیں کرتے اگر ایسا ہو تو ہم انہیں بچانے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں کچھ کاروبار اس لیے بند ہو گئے کہ ان کے مالکان عمر رسیتہ ہو چکے تھے اور ریٹائر ہونا چاہتے تھے تو انہوں نے اپنے کاروبار کو بیچنے کے بجائے اسے بند کر دیا چھوٹے کاروباروں کو چلتے رہنے کے لیے مقامی آبادی کی ضروریات کو مد نظر رکھنا ہوگا یہ کہتے ہیں ٹین ایک جنرل سٹور کے مالک یہ سٹور ایک گفٹ شاپ ہے اور وائ فائے کی سہولت کے ساتھ کوشر کیفے بھی بروس پرنس نے یہ کاروبار دو سال پہلے شروع کیا چھوٹے پیوانے کا کاروبار اس طرح کامیابی سے چل سکتا ہے کہ وہ مقامی آبادی کی ضروریات کو ذہن میں رکھے اور ہم اپنے کاروبار کے لیے خریداری کرتے ہوئے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم گاہکوں کو سستے داموں اشیاء بیچ پائیں اپنی بقا کی کوششوں میں ٹین ایک کے یہ چھوٹے کاروبار انہیں صرف مقامی آبادی کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہیں بلکہ یہاں مقامی دستکاروں کے فنپارے بھی فروخت کیے جاتے ہیں محمد عاطف اردو وی او اے ٹین ایک نیو جرزی